وہ خود کو گھنڈا سمجھتے ہیں انٹیریر منسٹر نہیں سمجھتے ہیں لیکن بارحال عمران خان تو 23 سپٹیمبر کوئی بتا چکے تھے کہ ان کے اوپر حملہ کیسے ہوگا یہ عمران خان کے اوپر حملہ نہیں ہوا یہ پاکستان کے اوپر حملہ ہوا عمران خان آج پاکستان میں نہیں ہوں تو کیا اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے پاکستان میں نیشنل لیڈرشپ نہیں ہے میرے بچے کا خون رائے گا نہیں جانا چاہیے اور کفالت کی ذمہ داری جو ہے وہ آپ نے اور جو ملزمان ہیں ان کو مکمل سزا ملنی چاہیے تو ہمارا انشاءاللہ آپ سے بات ہے یہ جو بھی یہاں واقعہ ہوا ہے اس میں دیر ہو سکتی ہے اندھیر نہیں انشاءاللہ جو ملزمان ہیں وہ اصل مجرمان جو ہیں وہ پکڑے جائیں گے ان کا پوری جو ہے وہ تفتیش ہوگی اور یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے پورے پاکستان کو ہلا دیا ہے دیکھیں اگر عمران خان آج پاکستان میں نہیں ہوں تو کیا اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے پاکستان میں نیشنل لیڈرشپ نہیں ہے پاکستان میں ایک مایوسی کی فضاء ہے اور اداروں کو اوپر سے اعتبار ختم ہو چکا ہے لوگوں کا ایسی صورتحال میں یہ عمران خان کے اوپر حملہ نہیں ہوا یہ پاکستان کے اوپر حملہ ہوا ہے اور عمران خان کے اوپر یہ حملہ اس لیے کیا گیا ہے کہ پاکستان کو خدا نہ خاصتہ جو اقتر میں تاریخ دورائی گئی ہے وہ دورانے کے لیے عمران خان کے اوپر ح پاہد لیڈر ہے جو چاگی کے پہاڑوں سے لے کے خیبر کے پہاڑوں تک اور کراچی سے لے کے لہور تک ایک ہی شخص ہے جس کی آواز سنی جاتی ہے اور وہ عمران خان ہے اور عمران خان کو راستے سے ہٹانے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو کمزور کیا جائے جہاں تک ایف آئی آر کا تعلق ہے ہم نے جو اپنا موقف ہے عمران خان کی جو ایک اپینین ہے اور جو ہماری پارٹی کی اپینین ہے وہ ہم رپٹ لکھوا کے دے چکے ہیں اگر یہ یہاں پہ ایف آئی آر نہیں ہوگی تو پھر ہم عدالتوں میں جائیں گے ظاہر ہے کہ ہمارے لیے وہ پروسسز جو ہیں وہ کھلے ہیں لیکن ہمارا جو انویسٹیگیشن ہے یا جو معاملات ہیں یہ کاروائی تو ہے لیکن بارہ عمران خان تو تئیس سپٹیمبر کوئی بتا چکے تھے کہ ان کے اوپر حملہ کیسے ہوگا کون کرائے گا کیسے جائے گا لیکن اس کی جو باقی تفتیش ہے یہ بھی ہو جانی چاہیے ان کو مسترد کیا گیا اور رانا سناولہ نے بھی کہا کہ عمران خان صاحب کو کسی قسم کی گوڑ گوریاں نہیں لگے یہ صرف دراما کیا جا رہا ہے دیکھیں رانا سناولہ صاحب کی طرف سے اس طرح کا بیانانہ میں سمجھتا ہوں میں نے سمجھا تھا کہ رانا صاحب کو جس طرح سے ماضی میں جتنی ان کے ساتھ ہوا ہے شاید وہ اپنے ماضی سے کچھ سیکھیں لیکن بعض لوگ اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں کہ ان کو اپنا وہ کچھ زندگی میں کچھ نہیں سیکھتے وہ بس ایک ایسے انٹیریر منسٹر بن کے وہ خود کو گھنڈا سمجھتے ہیں انٹیریر منسٹر نہیں سمجھتے یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی ازان ہو رہی ہے بس جی اب ہم دیکھ کے واپس آ رہے ہیں آپ بچوں کو اپنا ہم بھی ابھی شاید کتنے چیک کتنے کا چیک دییا بچوں کو پائم ملی پائم ملی